استقامت والے تھے لیکن پھر بھی فرماتے تھے کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہم پہ پانچ نمازیں فرض کر دی اوپشنل نہیں رکھا اوپشنل ہوتی نا اختیاری ہوتی تو شاید کوئی بھی نماز نہ ہوتی ہم سے سوچتے ہی رہتے کہ چلو پانچ نمازیں پڑھنا سواب ہے تو پرزوں سے پڑھیں گے اللہ نے ایسی فرض کیے کہ زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے سفر میں ہو حضر میں ہو بیماری میں ہو خوشی میں ہو غم میں ہو یہ نہیں چھوڑنی تو مجبور ہیں اللہ نے کہا کہ میں کوئی عذر مانوں گا ہی نہیں سفر ہو کچھ بھی ہو پڑھنی ہے ہم پہ ڈال دی جاتی کہ ٹینشن میں ہو تو چھوڑ دو خوشی میں ہو تو پڑھ لو تو ہم تو یہی سوچتے رہتے ہیں ابھی تھکاوٹ ہے آج رات دیر سے سویا ہوں تو فجر میں اٹھ گئے تو نین پوری نہیں ہوگی تو ایسا کریں گے گیارہ بجے پڑھ لیں گے یہی سوچتے رہتے ہیں اللہ میعہ نے کہا کہ رات دیر سے سو جلدی سو یہ تمہاری ٹینشن نہیں ہے یہ تمہاری ٹینشن ہے یہ میرا مسئلہ نہیں ہے میں نے کہہ دیا ہے فجر کا مطلب فجر ہے زہر کا مطلب زہر ہے اثر کا مطلب اثر ہے ابھی ہم امریکہ گئے تو جہاز جاتے ہوئے سورج کی سمت میں جا رہا ہوتا ہے تو ایک نماز بھی نہیں آئی راستے میں ہم نے زہر پڑھ تو لی لیکن نہیں بھی پڑھتے تو امریکہ پہنچ کے بھی مل جاتی کیونکہ سورج کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں واپسی پہ مخالف آ رہے ہیں تو ٹھکا ٹھک نمازیں آ رہی ہیں اب جب ٹھکا ٹھک نماز آ رہی ہے ایک نماز کا ٹائم فوراں دوسری نماز فوراں تیسری نماز فوراں چوتھی نماز فوراں پانچوی نماز اور اللہ نے فرض نماز میں کہا ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھو قبلے کی طرف پڑھو یہ ممکن نہیں ہے تو پھر مجبوراں بیٹھ کے پڑھو لیکن فرض نماز پھر بعد میں لوٹانی چاہیے کیونکہ فرض نماز اصل میں قیام بھی فرض ہے اور قبلہ روح ہونا بھی فرض ہے تو اب ہمارے ساتھ دوست تھے انہوں نے کہا کیسے میں نے کہا مجبوراں بھائی پڑھنی پڑے گی اللہ کا حقوم ہے نماز آپ سفر میں نہیں چھوڑ سکتے اللہ نے چار کی دو کی ہی اسی لیے کہ میں نے چار کی دو کر دی ہیں چھوٹی کر دی ہے اس لیے کہ چھوڑنا نہیں ہے آدھی کر لو چھوڑنے کا آپشن ہوتا تو اللہ پھر کہہ دیتا ٹینشن میں ہو تو چھوڑ دینا نہیں تو پھر پوری پڑھ لینا یہ کہتا نا اللہ تعالی اب جب نماز کا ٹائم آیا ہم نے کہا بھئی کہ نماز پڑھنی ہے تو وہ نماز میں جہاز میں جگہ کہاں دیتے ہیں خیر ہم نے ریکویسٹ کی تو جگہ آگے انہوں نے کہا آگے جاگے پڑھ لو تو ہم نے کیا کیا ہم نے کہا بھئی آج کل ایک ایپ آ رہی ہے جو لوگ جہازوں میں سفر کرتے ہیں اس کا نام ہے حلال حلال فری کر کے کچھ ہے نام بھول گیا میں بڑا زبردست نام ہے آپ لوگ نوٹ کر لیں کبھی جہاز میں سفر ہونا حلال ٹرپ یہ ایپ ڈاؤنلوڈ کر لیں اپنے موبائل میں اور اگر ڈاؤنلوڈ نہیں ہو رہی تو ڈیریک گوگل پہ بھی سرچ کی جاتا سکتی حلال ٹرپ گوگل پہ لکھیں تو وہ ایک ویب سائٹ آ جائے گی وہ کھولیں وہ آپ سے مانگے گا جہاز کے ٹائمنگ کیا ہے کدھر سے کدھر جا رہا ہے کیا تاریخ ہے آپ اس میں ڈالیں گے مطابق فجر کتنے بجے زور کتنے بجے اثر کتنے بجے مغرب کتنے بجے عشاء کتنے بجے اور اتنے بجے قبلہ کہاں ہوگا اتنے بجے قبلہ جہاز میں کس سمپ میں ہوگا تو بڑی خاندانی اپلیکیشن ہے تو وہ آپ جیسی جالیں گے ٹھک کر کے تو ایک گھڑی آپ ایسی رکھیں جو چینج نہ ہو ٹائم اس کا تو یہ خوب مسئلہ سمجھ لیں کہ جہاز میں آپ کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے اگر ممکن نہ ہو اجازت نہ دیں پھر مجبوراں بیٹھ کے پڑھیں لیکن اس نماز کو لوٹا لیں تو ہم نے تو کھڑے ہو کر اجازت مل گئی تھی ہم نے کہاں چلو پڑھتے ہیں اس میں یہ آسانی ہے کہ زہر اور اثر اکٹھی لیکن کیسے اکٹھی اس طرح سے اکٹھی کہ ہم نے دیکھا کہ زہر کا ٹائم ختم ہو رہا ہے فرض کریں پانچ بجے ختم ہو رہا ہے اور اثر کا ٹائم پانچ بجے شروع ہو رہا ہے تو ہم نے کیا کیا وضو کر لیا کیونکہ جہاز کے واش روم میں وضو کرنا بھی آسان کام نہیں ہے تمیز سے وضو کیا کرو وہاں پہ ایسا کیچڑ نہ کر دو کہ وہ بولیں نمازیوں پہ پابندی لگا دیں اس میں وضو تمیز سے پانی نہ گیرے میں تو وضو کر کے ٹیشو سے سب نیچے صاف کرتا ہوں تاکہ کوئی نیا بندہ جائے نا وہ یہ نہ کہے یہ مولویوں کی وجہ سے دیکھو کیچڑ کتنا ہو گیا برا ایمیج نہ جائے تو صاف سترہ کر کے بلکل اس کو کوئی بات نہیں ہاتھ خراب ہو جائے گا اس کو دھولو آرام سے لیکن ایمیج اپنا خراب نہ کرو کہ یار یہ نمازی لوگ جب بھی جہاز میں آتے ہیں کیچڑ کر کے جاتے ہیں ایک نے مجھے بتایا پائلٹ نے کہ ہم کہیں جا رہے تھے کہیں اجتماع تھا تو سارے نمازی بیٹھے ہوئے تھے جہاز میں تو کہہ رہے ہیں جہاز کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ جیسے کوئی طلاب بناوا ہوتا ہے سارے وضو کر کے آ رہے ہیں گیلے پاؤں کے ساتھ پورے جہاز میں کہتے ہیں ایسا کیٹڑ ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا جہاز میں تو کتنا برا ایمیج گیا نا تو اس لئے صافائی سترائی کر کے وہ ان کو لگے کہ کوئی بات نہیں آر اگر یہ وضو کر بھی لیتے ہیں تو واش روم میں ذرہ برابر بھی گندگی نہیں ہوتی ساف سترہ کر کے نکلو باہر اس بیانہ بھی شروع کروں گا لیکن یہ بھی ضروری بات ہے تاکہ جہازوں میں بھی نمازوں کا احتمام کریں اللہ کو نماز بہت زیادہ محبوب بھی ہے اور اللہ کے اللہ کے ہاں جتنی ویلیو نماز کی ہے نا اتنی کسی حکم کی نہیں ہے اللہ نے نہیں چھوڑی میں نے دیکھا ہے لوگ جہازوں میں نمازیں گول کر رہے ہیں پرینوں میں نمازیں گول کر رہے ہیں شاپنگ میں نمازیں ہو بھائی میدان جنگ میں اللہ کہہ رہا ہے میدان جنگ میں کہ نہیں اگر تم میدان جنگ میں کھڑے ہو کر پڑھ سکتے تو پیدل پڑھ لو سواری پہ پڑھ لو اے اللہ بعد میں پڑھ لیں گے نا جنگ سے جب فارغ ہو جائیں گے پھر پڑھ لیں گے کیا ٹینشن ہے اللہ نے کہا نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے یہ نہیں ہے کہ بعد میں پڑھ لو کتنے حرام سے کہتے ہیں بھی سفر میں ابھی کہاں جائیں کیا کریں نہیں بھائی نمازی آدمی زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے وہ کہتا ہے بھائی چھوڑنی نہیں ہے کچھ بھی ہو جائے آج نمازی بھی نمازی نہیں رہے ہیں تو ہم نے یہ ضرور کیا کہ اس میں وضو بہت مشکل کام ہے تو اس میں پھر ہم نے یہ کیا کہ بھائی پانچ بجے جیسے اپلیکیشن سے پتا چل گیا شافی وقت کے مطابق پانچ بجے زہر قضا ہو رہی ہے تو بھائی چار پینتالیس پہ یا چار پچاس پہ ہم نے زہر پڑھ لی قبلہ رخ کھڑے ہو کر دو رکعت پڑھی ہیں تھوڑی دیر میں اثر کا ٹائم ہو گیا اسی وضو سے اثر نے امٹھا لی سمجھتے ہو تو یہ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو سفر میں جمع کیا ہے اور یہ جو حدیث ہے نا جس میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی عذر کے سفر کے نمازیں اکھٹی پڑھی ہیں زہر اثر کی تو اس کا بھی یہی مطلب ہے ایسے اکھٹی نہیں ہے کہ زہر کو قضا کر دیا ہو یا اثر کو زہر کے ٹائم پہ پڑھ لیا ہو ورنہ پھر یہ جو آیت ہے حافظو علی الصلاوات والصلاة الوسطا نمازوں کی حفاظت کرو خصوصاً اثر کی نماز کی پھر اس کا مطلب کیا ہو گیا اس کا تو پھر مطلب ہی نہیں منتا کوئی تو حدیث کی وہ تشریح کی جائے گی جو قرآن سے میچ کر رہی ہو تو تو اس طرح سے پھر مغرب اشاہ بھی ایسے پڑھ سکتے ہیں آپ مغرب کو ڈلے کر دیا عام حالات میں یہ مناسب نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں تھے لیکن کبھی کبار کوئی عذر ہو تو اس طرح سے ڈلے کیا جا سکتا ہے تو مغرب کو تھوڑا ڈلے کیا عشاء کے قریب صحیح بخاری کی حدیث ہے اس میں حضرت عبداللہ بن عمر نے اسی طرح جمع کیا ہے کہ مغرب پڑی طلب بثا یسیراً تھوڑی دیر ٹھہرے پھر عشاء پڑھ لی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن حدیثوں میں آتا ہے اکھٹی پڑھیں ہیں تو ان کا یہ مطلب ہے جو بخاری میں بیان خیر ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ حدیثوں کو نہیں مانتے ہیں حدیثوں میں تو دو نمازیں اکھٹی پڑھنے کا ہے ہمیں مانتے ہیں اکھٹی لیکن اکھٹی کا مطلب کیا ہے تو تو خلاصہ یہ کہ کسی قیمت پہ بھائی نماز قضاء